اسلام علیکم سوال میرا یہ ہے کہ جیسے کہ یہ ابھی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے ایک اسٹیٹس سامنے آیا ہے کہ حضرت علی نے کالے کپڑے پہننے سے منع فرمایا ہے تو مجھے یہ بات جاننی تھی کہ ہمارے اسلام میں کسی بھی رنگ کی کوئی منادی نہیں ہے تو آیا یہ جو یہ جو بات کہہ رہے ہیں اتنی تصدیق کے ساتھ تو کیا یہ کسی حدیث سے ثابت ہے کہ کالے رنگ کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے کالے رنگ کے کپڑے پہننا نہ پہننا ایک ایسا اسٹیٹس بھی بہن نے شیئر کیا جس میں بڑی لمبی چوڑی حدیث بیان کی گئی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کالے کپڑے پہننے سے منع کیوں کیا ہے اور پھر وہ بتایا آخر میں کہ جناب کھودا پہاڑ نکلا چوہا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس لیے اس شخص کو کالے کپڑے پہننے سے روکا پوچھا کہ تمہیں پتائے کہ کالے کپڑے کیوں نہیں پہنتے وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا حضرت علی نے کہا حضرت علی فرماتے ہیں کہ فیرون کا لباس کالا تھا اب اگر فیرون کا لباس سفید تھا تو کیا آپ سفید نہیں پہنتے فیرون کا لباس کالا تھا تو آپ کالا نہیں پہنتے فیرون اگر مرغی کھاتا تھا تو کیا آپ مرغی کھانا بند کر دیں گے عوض باللہ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو بیان کیا جا رہا ہے نا اس کے بارے میں ایک حدیث گھڑ لی گئی ہے اور جس کو عام کیا جاتا ہے کہ یہ حضرت علی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی مشہور کیا جاتا ہے حالانکہ ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے البتہ اسے بعض جہلہ نے یہ کہا ہے کہ یہ حضرت علی کا قول ہے حالکہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے یہاں حضرت علی رضی اللہ عنو کی طرف منصوب یہ قول بے بنیاد ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنو کی طرف کسی اہلِ بیدعت نے اس کو گھڑ کر منصوب کیا ہے نمبر ایک نمبر دو صحیح حدیث میں صحیح مسلم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عن جعفر ابن عمر ابن حریف عن ابی انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطب الناس وعلی عمامت سودا آپ علیہ السلام نے خطبہ دیا اور آپ کے سرِ مبارک پر عمامہ کالے رنگ کا تھا تو کالے رنگ کا لباس پہننے کے ممانعت نہیں ہے البتہ یہاں میں ضرور کہوں گا کہ شیعہ چونکہ ماتم یا غم کے طور پر کالا رنگ پہنتے ہیں محرم میں اس کا حصہ نہ بنیے اس کا حصہ نہ بنیے کیونکہ محرم ماتم کرنے کی لیے نہیں ہے محرم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ تو موسیٰ کی قوم کو فرعون سے نجات دی تھی تو یہ کامیابی کا دن ہے خوشی کا دن ہے اس میں شیعوں نے کالے لباس کو عام کر کے ماتم کرنا شروع کر دیا ہے تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر کوئی منصوب کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے اور اگر حضرت علی کی طرف بھی منصوب کرتا ہے تو اہل علم کا موقف یہ ہے کہ یہ بات بے بنیاد ہے حضرت علی سے ثابت نہیں ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بالکل برقس یہ ثابت ہے کہ آپ نے کالے رنگ کا ہمامہ پہنا تھا امید وضاحت ہو گئی ہوگی واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو ایک منٹ میں آپ اپنے سوال کا جواب ہماری شورٹس کے ذریعے سن سکتے ہیں پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور شورٹس ضرور دیکھنا شروع کر دیجئے نو ٹی وی جدہ کے اور لیجئے موسیقی